اللہ نے جو لاؤ بنایا ہمارے لیے اس میں بھی بے حیائی نہیں رکھی اس میں اللہ نے بے حیائی کو پسند نہیں کیا زبان کیسے پاک ہوتی ہے ایک تو زبان ہے برش سے پاک ہوتی ہے صاف ہوتی ہے برش کرتے ہیں آپ لیکن ایک زبان کے جو عمل ہے وہ ہے بولنا بول آپ کا کیسے پاک ہوگا وہ برش سے نہیں وہ جھوٹ کو آپ اپنی زبان سے نکال دیں تو کیا ہو جائے گا پاک ہو جائے گا چغلی نکال دیں اللہ فرماتے ہیں تباہی ہے تانہ دینے والوں کے لیے جو کسی کے سامنے برائی دیکھ کر اس کو چڑھانے کے لیے کہتے ہیں نا تم برے ہو آج کل یہی ہو رہے ہیں نا مارکیٹ میں چل کیا رہے ہیں بھائی کسی میں کوئی برائی نظر آئے گی تو آپ اس کی برائی کو اس کے سامنے بیان کروگے اس کو کم تر دکھانے کے لیے تو یہ جو کم تر دکھانے کے لیے جب آپ اس کی برائی کو اس کے سامنے ہائی لائٹ کروگے تو یہ لمز کہلاتا ہے یہ عمل اللہ کو پسند نہیں ہے اس سے زبان کیا ہو جاتی ہے نا پاک چغلیاں لگانا ادھر کی ادھر ادھر کی ادھر غیبت کرنا برائی کرنا ایک دوسرے کی تانے دینا ایک دوسرے کو تو یہ تمام اعمال وہ ہیں جس سے انسان کی زبان نا پاک ہو جاتی ہے تو زبان پاک کرنے کے لیے اللہ نے حکم دیا سچے لوگوں میں سے ہو جاؤ جھوٹ مت بولو جھوٹ اتنی بری چیز ہے لوگ مجھے بتاتے ہیں یہاں لوگ جھوٹ نہیں بولتے تو یہ تو اسلام کا حکم ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا کہ کیا مسلمان سے فلاں گناہ ہو سکتا ہے آپ نے فرمایا ہاں ممکن ہے فلاں ہو سکتا ہے آپ نے فرمایا ہاں ممکن ہے بڑے بڑے گناہوں کے نام لیے انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا مسلمان جھوٹ بول سکتا آپ نے فرمایا نہیں یہ نہیں ہو سکتا کلمہ پڑھ لے اور جھوٹ بول دے کلمہ پڑھنے کے بعد کوئی غلط بیانی سے کام لے نبی نے فرمایا یہ مسلمان نہیں کر سکتا تو زبان کو پاک رکھنا ہے اس کے لیے کیا آپ کس سے بچنا پڑے گا جھوٹ سے آنکھوں کو پاک رکھنا ہے اس کے لیے کس سے بچنا پڑے گا اب یہ آپ خود بتائیں بدنظری سے اللہ نے مسلمان مرد کے لیے صرف اس کی وائف کو اس کی بیوی کو حلال کیا ہے بیوی کے علاوہ تمام آپشن اب بولینے رہے دیکھو بیوی کے علاوہ تمام آپشن کیا ہیں ختم ہو گئے تو میں جلدی جلدی اپنی بات کو سمیٹتا ہوں کہ اسلام جو ہے نا وہ آپ کو اللہ نے کیا فرمایا فَلَا نُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبًا جَبْ تُمْ اسلام قبول کروگے تو ہم تمہیں پاکیزہ زندگی دیں گے تو پاکیزہ زندگی کا مطلب سن میں آیا آپ کے عمال اچھے ہو جائیں گے آپ رب کو پہچان کر اس کی بھی فرما برداری کروگے اس کے بھی حقوق ادا کروگے آپ مخلوق کے بھی حقوق ادا کروگے تو ہر ایک کو اس کا حق دوگے آپ کی زندگی سے برائی نکل جائے گی بعض لوگ کیا کرتے ہیں مخلوق کے ساتھ ان کا روئیہ اچھا ہے مگر اللہ کو اپنی ڈشنری سے نکال دیا اللہ کو ان کا عمل بھی پسند نہیں ہے بعض لوگ اللہ کو تو بہت فوکس کر رہے ہیں لیکن مخلوق کے ساتھ ان کا روئیہ درست نہیں ہے دھوکہ دے رہے ہیں جھوٹ بول رہے ہیں تجارت میں ڈنڈی مان رہے ہیں اسلام نے کس قدر دیکھیں شعیب علیہ السلام کی قوم ان کو تباہ کیا ہے تجارت میں دھاندلی کی وجہ سے شعیب علیہ السلام کو اللہ نے اپنی قوم میں بھیجا ایک بہت بڑا جرم تھا اس قوم میں ناب طول میں کمی کرنا کہ وہ پیسے لیتے جب تھے تو پورے گن کے لیتے تھے ناب طول کے لیتے تھے جب دینے کی باری آتی تو اس میں ڈنڈی مارتے ہیں آج یہ مسلمانوں میں ہے کے نہیں ہے اس کو کمال سمجھا جاتا ہے میں نے اتنے لوگوں کو چونہ لگا دیا میں نے اتنے لوگوں کو بےوقوب بنا دیا میں نے ایسے لوگوں ٹوپی کرا دیا بےوقوب بنا دیا اس کو یہ کمال کیا آپ نے آپ کے ساتھ زیادتی کی ہے شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا انی آراکم بخیرن میں دیکھتا ہوں کہ تم قہد زدہ لوگ نہیں ہو تم بھوکے نہیں مر رہے پھر کیسے لوگوں کے ساتھ دھوکہ کرتے ہو ایک مرتبہ ایک تاجر نے مجھ سے پوچھا کہ مفتی صاحب میری کپڑوں کی دکان ہے کراچی میں ایک تاجر نے پوچھا میری کپڑوں کی دکان ہے میں اگر ان کو صاف صاف بتاتا ہوں کہ یہ میڈ ان پاکستان ہے یا میڈ ان چائنہ ہے یہ پینٹ یا شرٹ تو لوگ مجھ سے خریدتے نہیں ہیں کیونکہ میرے ساتھ جو بندہ دکان والا ہے وہ میڈ ان جاپان کر کے دھوکہ دے کے بیچ رہے ایک جرم تو یہ دوسرا جرم میں اگر یہ بتا دوں کہ مجھے یہ پینٹ اتنے میں پڑی ہے تو پھر مجھے صحیح پروفٹ دینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے مجھے یہ کہنا پڑتا ہے ڈبل میں جھوٹ بولنا پڑتا ہے اگر میں سچ بولوں گا تو میرے ساتھ جو دکان والا ہے وہ جھوٹ بول کے وہ زیادہ پروفٹ کمال لیتا ہے تو میرا تو کاروبار کیا ہو جائے گا تھپ ہو جائے گا میں نے کہا یہ جو آپ نے جھوٹ بولنے کی دلیل پیش کی ہے جواز کی کہ چونکہ ساتھ والا جھوٹ بول رہا ہے اور اس کا کاروبار چل رہا ہے میرا نہیں چل رہا تو یہی دلیل کوئی اگر آپ پر فٹ کر کے آپ کو ٹوپی کرانا شروع کر دے تو کیا آپ اپنے حق میں اس دلیل کو دلیل مانو گے کیسے بھئی میں نے کہا آپ جو کنٹینر لے کر آ رہے ہو پینٹ کا یا شڑ کا جہاں سے بھی لارے ہو جس تاجر نے آپ کو بیچی اس نے اسی دلیل سے دھوکہ دیا آپ کو یا آپ کسی دکان پر خریدنے گئے کوئی چیز اس دکاندار نے آپ کو دھوکہ دیا کہ مجھے اتنے کی پڑی ہے اور اس نے اپنا پروفٹ رکھ کر آپ کو بیچ کے دھوکہ دیا آپ کو جب بعد میں پتا چلا کہ اس نے مجھے دھوکہ دیا ہے آپ کہتے ہو بہت اچھا کام کیا یہ دھوکہ دینا آپ کے لیے بلکل حلال تھا اس لیے حلال تھا کہ آپ کا ساتھ والا بھی دھوکہ دے رہے تو آپ آئندہ بھی مجھے دھوکہ دیتے رہیے گا کیونکہ آپ کا پڑوسی بھی ایک نمبر کا دھوکے باز ہے جب تک پوری دنیا کے سارے انسان دھوکے سے توبہ نہیں کر لیتے تو پلیز آپ کا یہ رائٹ ہے آپ کا یہ حق ہے آپ مجھے دھوکہ پابندی کے ساتھ دیتے رہیں تو میں نے کہا یہ دلیل مان لوگے کہہ رہے نہیں تو یہی تو شعب علیہ السلام کی دعوت ہے کہ ایک طرف تم کہتے ہو کہ ہمارا گزارہ نہیں ہوتا تاجر کہتے تھے گزارہ نہیں ہوتا لہذا ہمیں ڈنڈی مارنی پڑتی ہے تو پیسے لیتے ہوئے اگر پیسے دینے والا ڈنڈی مار دے تو اس کا بھی تو رائٹ تسلیم کرو نا کیا خیال ہے بھئی پہلے تول کے بھکتی تھی نا چیزیں چاندی جو آپ جو قیمت لیتے تھے چاندی کو تولا جاتا تھا اس تولنے میں گڑبر کر دیتے تھے تو آپ پھر یہ بھی تو برداشت کریں کہ سامنے والا تولنے میں گڑبر کر کے زیادہ چاندی دکھا کے کم دے رہے تو آپ کہیں تمہارا بھی رائٹ ہے کیونکہ مہنگائی کا دورے گزارہ نہیں ہو رہا ہمارے ایک دوست جاننے والے ان کے پولٹری فارم تو وہ گوشت آتا پھر مرگیوں کا پھر وہ گوشت بکتا تو ان کے جو ملازم تھا نا وہ اس نے ترازو میں گڑبر کیوی تھی وہ کیا کرتا تھا کہ پانچ کلو گوشت ہے تو وہ ساڑھے چار کلو ساڑھے چار کلو جب گوشت ہوتا نا تو وہ پانچ کلو شو ہوتا ہے اس طرح وہ ملازم بیچ رہے تو وہ صاحب کہتے ہیں میں نے اپنے ملازم کو جا کے پکڑا کہ تو مجھے حرام کھلا رہا ہے نالائق شعیب علیہ السلام کی قوم کو اللہ نے اس تجارت میں گڑبر کی وجہ سے پوری قوم تباہ کر دی تھی تو تو میرے ساتھ یہ کر رہے تو اس نے کہا صاحب اس کے بغیر گزارا گولوائی نہیں تو وہ میرے پاس آئے میں نے کہا ان سے کہیں کہ جیسے یہ کسٹمر کو دھوکہ دے رہا ہے آپ بھی تنخواہ بتائیں تمہاری تیس ہزار ہے دیا کریں پچیس ہزار پانچ ہزار روک لیں اور بولیں مہنگائی کے اس دور میں پانچ ہزار کی دھاندلی کیے بغیر گزارا بھائی تم بھی تو پانچ کلو کہہ کے ساڑھے چار دے رہے ہو نا تو یہ اپنے حق میں دلیل سمجھ میں نہیں آتی یہ سب دوسروں کے حق کو نقصان پہنچانے کے لیے دلائل ہمارے پاس بہت ہیں تو یہ عمل کی ناپاکی ہے سمجھ رہے ہیں بات کو تو اللہ کیا فرماتے ہیں کہ تم اسلام پر جب چلو گے فَلَا نُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبًا تو ہم تمہیں انتہائی پاکیزہ زندگی عطا کریں گے تو جیسے کوئی میل کچیل میں ہو اسے نہا دھو کے سکون ملتا ہے اسی طرح جب کوئی اسلام کو مکمل فالو کرتا ہے تو اللہ اس کی طبیعت میں بھی سکون پیدا کر دیتے ہیں دلائل ہمارے پیدا کریں گے